اسلام علیکم مائی یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خوش ہوں گے اور سلامت ہوں گے آج بننے جا رہی ہے آپ کے سامنے چکن ہانڈی تو چلیے ٹائمز آئے گئے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں چکن ہانڈی بنا رہی ہوں شان مسالے سے تو ویسے تو اسے بنانا بہت زیادہ ایزی ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا میں بنا رہی ہوں سیکنڈ ٹائم تو آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی کو شیئر کر دوں سب سے پہلے میں نے یہا لیا ہے دو ٹیماتر میڈیم ٹو لارڈ سائز کے کیونکہ میں دو بندوں کے لیے ریسیپی بنا رہی ہوں تو آپ سمجھ لیں میں ہاف کے جی چکن کی ریسیپی آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ نے اسی حساب سے بنانا ہے تو ساتھی آپ لے لینے لینی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس اس پیکٹ کے پیچھے سارے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں کونٹیٹی لکھی ہوتی ہے میں اس کو ہاف کے جی چکن کے حساب سے ڈیوائٹ کر کے پھر بناوں گی ٹھیک ہے جناب تو ایک پیاز لے لینی ہے اس کا چھلکا اتار کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ساتھی آپ کے سامنے میرے انسٹرگرام کا پیش ہو رہا ہے اور ساتھی فیس بک گروپ کا اگر آپ نے ابھی تک ان دونوں جگہوں پر مجھے جوائن نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے کیونکہ یہاں میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کرتی ہوں یہاں میں نے لیا ہے آدھا پاؤ کے قریب دہی اس کو اب آپ پھیٹ لیں گے دہی آپ نے گاڑا لینا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے دہی بلکل اچھا تھک والا دہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ فریش دہی لیں اگر آپ دودھ والے سے دہی لے رہے ہیں تو بغیر پانی کا کہہ کے لیے گا کہ میٹھا دہی دیں بغیر پانی کا کھٹا دہی نہیں ہونا چاہیے ساتھی میں یہ لیا ہے میں نے شان کا ہانڈی مسالہ چکن ہانڈی اور ہاف پیکٹ میں اس کے اندر دال رہی ہوں ہاف پیکٹ میں پہلی ہی بنا چکی تھی تو ہاف مسالہ رکھا باتا تو میں نے کہا آج میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اور آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر دیتی ہوں اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھی ریسپی بنتی ہے آپ نے ایک بار اس کو میرے کہنے پر ٹرائے ضرور کرنا ہے اور جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ یہ کھن کریں کہ آپ کو کھا کے لگے گا کہ بہت ہی کوئی یونی چیز آپ ٹرائے کریں اب چکن کا آپ نے سارا پانی ڈرین کر دینا ہے اور پھر چکن کو اچھے سے سکھا کر اس کے اندر میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو میرینیٹ کر سکیں پھر بھی اگر آپ کو جلدی ہے بنانے کی تو دو سے تین گھنٹے تو آپ نے اس کو میرینیشن کا ٹائم دینا ہی دینا ہے لازمی ایدر وائس آپ رات بھر کے لیے میرینیٹ کر دیجئے جتنا زیادہ دیر میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھے سے اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا ٹیک ہے جناب اور یہاں دیکھیں میں سپون میں سے بھی سارا مسالہ نکال کے ساف کر رہی ہوں اسپون تاکہ کوئی چیز آیا نہ ہو اور یہ دیکھیں چکن ہماری میرینیٹ ہوگی ہے اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور ساتھ ہی جو میں نے ٹیمارٹر بوائل کرنے رکھے تھے اس کا میں نے چلکا اتار کے اسے پیل آف کر لیا اور گرینڈر میں پیاس اور ٹیمارٹر ایک ساتھ دال کے اسے گرینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جناب یہاں پہ ہماری ریس پیلی ہے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ایک بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹفیکیشن مل سکے تو اب یہاں پہ آپ کوئی پتیلی دے لیجئے جس میں آپ کھانا بناتے ہیں کوئی بھی پوٹ کوئی بھی ڈیس کڑھائی جس میں آپ ہانڈی تیار کرتے ہوں لے لیجئے اس میں ہاف کپ کے قریب آئل دال دیجئے آئل گھرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر مارینے دو آو چکن دال دینا ہے اور میرا آئل یہاں پہ توڑا زیادہ گھرم ہو جاتا تو یہ دیکھیں ابھی دھوہ نکلے گا آپ لوگ کے سامنے تو آپ نے ایسے بلکل نہیں کرنا ہے بس نورمل سے آئل کو گھرم کرنا ہے اور پھر اس کے اندر یہ سارا مارینے دو آو چکن دال دینا ہے جتنا بھی مسالہ ہے وہ سب اسی کے اندر ڈال دیجئے اچھے سر اور آج میں ساتھ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں دیکھیں آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بہت اچھے سبتتا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے معلوم ہے لیکن یار آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک مطلب آپ لوگ دیکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں تو ایک دو سیکنڈے تو لگتے ہیں سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کرنے میں اور لائک بھی کر دیا کریں کومنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ آئے ہیں تو اپنی حضری لگا کے جائے کریں ٹھیک ہے تو نیکس چیم سے اپنے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھیں اور چپکے سے بھاگ گئے ماشاء اللہ کافی ساری دوست ہے میرے کافی ساری اچھی بڑی ایوائیٹی کی فاملی ہے تو پلیز اپنی پریزنٹ دکھائے کریں آتے ہیں تو انفارم کر کے جائے کریں کہ آئی ایم ہیر میں نے آپ کا ویڈیو دیکھ لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارا چکن اور مسالہ تیل میں دال دیا ہے اب آپ نے پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ مسالے کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے چکن کے ساتھ پک جائے کوٹ ہو جائے جیسے آپ کو لگے کہ پانچ منٹ کے بعد اوائل اوپر آ گیا ہے اور مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر وہ جو ہم نے ٹیمارٹر کو گرین کر رہا تھا ٹیمارٹر اور پیاس آپ چاہے تو انہیں الگ لگ بھی گرین کر سکتے ہیں اور چاہے تو ساتھ بھی گرین کر سکتے ہیں میں نے دونوں کو ایک ساتھ دل کے گرین کر لیا تھا اور پیسٹ فارم کر لیا تھا تو بس اب وہ میں پیسٹ اٹھاؤں گی اور پانچ منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں چکن کتنا بھون چکا ہے آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی مجھے اس کے پانچ سے چھے منٹ کمپٹیٹ ہو جائیں گے یا مسالے کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اوائل اچھے سے کلیر ہوئے اوپر آ جائے گا تو میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گی وہ تماتر اور پیاس والا پیسٹ ٹھیک ہے جناب اور جب بھی آپ نے چکن ہنٹی بنانی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں یا تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کریں کیونکہ جب میں نے فرس ٹرم بنائی تھی تو میں نے گھر کی نومل روٹی بنائی تھی اور وہ اس کے ساتھ بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی یہ گھر کی روٹی سے اس کا ٹیسٹ بلکل انہیں نہیں ہوتا ہے اور باتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ میں میں یہاں پہ مسالہ اور چکن اچھے سے بھون رہی ہوں آپ نے بھی یہی کرنا ہے باتیں نہیں کرنی ہے لیکن آپ نے ہنڈیا کو اچھے سب بھوننا ہے اور تو بس آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نان یا تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کریں دے دیکھیں اب یہ ہمارا مسالہ اچھے سے چکن ہمارا بھون گیا ہے مسالے کے ساتھ تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہمنا سوپ بھی ساف کرتی جا رہی ہوں اچھا میں نے نان بھی گھر پہ بنایا تھے میں آپ کے ساتھ وہ ریسیپی بھی آس شیئر کرتی اس ریسیپی کے ساتھ بٹ وہ بہت زیادہ اچھے نہیں بنے اچھے بنے تھے بٹ بہت زیادہ یمی والے نان نہیں بنے تو نیکس میں پھر سے کوئی اور ریسیپی ٹرائے کروں گی پھر آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گی اس کو ریسیپی کو شیئر کروں گی اور یہاں میں نے ٹیمارٹر اور پیاس کا جو میں نے پیسٹ فارم کیا تھا اب وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیمارٹر کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ٹیمارٹر اور پیاس اچھے سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور ایک اچھی سی گریوی فارم کر لیں تو بس آپ نے اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کر دینا ہے اور پھر ڈھک کر بلکل لو فلیم پہ آپ کے ساتھ نان کی ریسیپی بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں کوئی اچھی ریسیپی جو مجھے لگے گا کہ ایک دفعہ مکس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں آپ کے ساتھ وہی ریسیپی شیئر کرتی ہوں جو پوفیٹلی کوکٹ ہوتی ہے جس کی تاریف ہوتی ہے میں وہی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بنائے اور آپ کو بالکل ریسیپی پسند نہ آئے تو یہاں میں نے اس کو ڈھکے رکھ دیا ہے پندہ سے بیس منٹ کے بات یہ دیکھ لیجئے یہ اچھے سے اس کے ساتھ کوکو گیا ہے ٹیماٹر اور پیاس کے پیسٹ کے ساتھ اور اس نے ایک اچھی سی گریوی فارم کر لی ہے اوئل سارا اوپر آ گیا ہے میں پانچ منٹ تک اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پہ تھوڑا سا بھونوں گی پانچ منٹ بھی نہیں تین سے چار منٹ تک بس میں اس کو بھونوں گی اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ہاف کرب کے قریب کریم ون ٹیبل سپون کے کئی مکھن اور ہرا دھنیا یہ سب ڈال کے آپ نے ایک منٹ کے لیے مکس کیا اور یہ دیکھئے کتنا کریمی سا چکن ہانڈی تیار ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوں گی کوئی بھی چیز مس آؤٹ ہو گئے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی تو وہاں سے آپ لوگ ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اب آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں ٹا ٹا